بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی ریبیا میں بڑی گاڑیوں کے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ مہینے کا دو ہزار ریال سے لے کر تین ہزار ریال تک آسانی سے کما سکتے ہیں اور کما رہے ہیں جن بھائیوں کے پاس بڑی گاڑیوں کے رخ سے لائسنس ہیں اور وہ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ وہ نیوم میں آ کر جاب کریں کام کریں یہاں پر جو ہے بڑی گاڑیوں کے جو آپریٹر ہیں ڈرائیور حضرات ہیں ان کے لیے روزگار کے بیشمار مواقع موجود ہیں یہاں پر ٹرپ سسٹم بھی دیا جاتا ہے اچھی کمپنیوں میں جتنے آپ دن کے ٹرپ لگاتے ہیں پار ٹرپ کسی کمپنی میں ایک ریال ہوتا ہے کسی میں پانچ ریال ہوتا ہے جتنی اچھی کمپنی ہوگی اتنا معاوضہ اچھا ملے گا تو جب بھی آئیں اچھی کمپنی میں آئیں بھلے آپ آزار ویزا لیں بھلے آپ کمپنی کا ویزا لیں لیکن کنفرم کر لیں جس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کرنے کے لیے آپ نے ویزا لیا ہے وہ کمپنی واقعی آثینٹک ہے اچھی منجمنٹ ہے سیلری ٹائم پہ دیتی ہے کھانے کے پیسے دیتی ہے کہ نہیں حقوق کے حوالے سے کمپنی کیسی ہے یہ ساری تصدیق کرنے کے بعد آپ قدم اٹھائیے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں جو ہمارے ملک میں آج کل جو ویزے ہیں ان کی جو پرائزز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں پہلے جو ہے ویزا دو لاکھ تک ڈیڑھ لاکھ تک مل جاتا تھا ابھی جو ایجنسیوں والے ہیں پانچ لاکھ سے کم جو ہے وہ بات نہیں کر رہے لہٰذا جب بھی آئیں سوچ سمجھ کر آئیں اور جو انویسٹمنٹ رکھتے ہیں جو بھائی اچھا سرمایہ رکھتے ہیں اور پریشان ہے کہ کون سا کام کریں سعودی عربیہ میں جو ہمیں فائدہ مند ثابت ہوگا جو ہمارے لئے اچھا بینیفٹ لے کے آئے گا تو اچھی انویسٹمنٹ کا موقع ہے بڑی گاڑیاں خرید دیں کمپنیوں کے ساتھ رینٹ پر لگائیں کم از کم دو ہزار پانچ سے اباب مادل ہو دو ہزار دس مادل ہو اچھی گاڑی کی کنڈیشن ہو تو یہاں پر چل جاتی ہے نیوم میں اوورال سعودی عربیہ میں بے شمار مواقع اس وقت پیدا ہو چکے ہیں کنسکشن کے حوالے سے سٹیڈیم بن رہے ہیں اس لئے سعودی عربیہ میں ابھی پیک ہے کنسکشن کا تو آپ جو بھی بھائی انویسٹمنٹ رکھتے ہیں وہ گاڑیاں خرید کر کمپنیوں کے ساتھ رینٹ پر لگائیں آپ کو جو ہے وہ اچھا معافضہ ملنے والا ہے آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں یہاں پر جو ہے نیوم میں نیٹ کیش پیمٹ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کمپنی کوئی پیسے نیچے رکھ لے ایسا ہرگز نہیں ہوتا کچھ ایسی کمپنیاں ہیں چھوٹے لیول کی جو اس طرح کا کام کر جاتی ہیں لیکن اوورال دیکھا گیا ہے جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان کے ساتھ اگر آپ گاڑیاں لگاتے ہیں آپ کی گاڑیوں کا جو رینٹ ہے وہ آپ کو ڈیلی بیسیس پر بھی ملتا ہے ویکلی بیسیس پر بھی ملتا ہے اور منتلی بیسیس پر بھی ملتا ہے تو جو بھی بھائی جن کے پاس لائسنس ہیں وہ ادھر آ کر جو ہے وہ گاڑی چلائیں اور اچھے پیسے کمائیں اور جن کے پاس ہنر نہیں ہے وہ بڑی گاڑی کا ہنر سیکھیں ایسی والی گاڑیاں ہوتی ہیں جو نئے موڈل کی موسٹلی کمپنیاں جو ہیں وہ ایسی گاڑیاں دیتی ہیں اچھی کمپنیاں کی میں بات کر رہا ہوں لیکن جو مقاول صاحب کنٹریکٹر ہوتا ہے اس کے پاس اتنی حصیت نہیں ہوتی ان کے پاس پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں تو کسی میں ایسی کس حلط رہے گی کسی میں نہیں رہے گی لیکن کوشش کریں جب بھی کام کریں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کریں اس کا آپ کو دیر پر فائدہ ہوگا